ہوتی جو ہوتی ہے روزگار کے لیے پلائن کی ہوتی ہے تو ایسے میں روزگار اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں کہیں نہیں کہ ان کے پاس بھی ان کو سیلیکٹیو نہ ہو کر یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے آپ کو اس یوک کے کوشل اپنا تیار کرنا پڑے گا کہ جب ان کے لیے کوئی کام ہو تو اس کے لیے خود کو بھی وہ تیار رکھے اسی طرح سے بے روزگاری کم کی جا سکتی نہ کہ صرف سرکار کے برو سے رہ کے اگر کوئی یوار روزگار پڑھنے کے بعد یا پڑھائی لکھنے کے بعد اس برو سے رہتا ہے کہ سرکار جب مجھے نوکری دے گی تب میں نوکری کروں گا تو یہ کسی بھی لحاظ سے ایک دم ٹھیک نہیں کہا جا سکتا یا اوچیت نہیں کہا جا سکتا پزان منتری نریند رمودی بھی ہر بار یہ کہتے ہیں اکثر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نوکری مانگنے والا نہیں میں نوکری دینے والا بنانا چاہتا ہوں تو کہیں نہیں کہیں جن میں یہ یوگیتہ ہے جن میں یہ کوشل ہے جن کے پاس سرکار سے جو آرثیق مدد ملتی ہے سرکار ویبن یوجناؤ کے ذریعے جو اد دیکھا ہوگا کہ مدد پردیش میں اندور بھوپال اور جبلپور یہ ایسے شہر ہے کہ جہاں پر سٹارٹ اپ کی بھرمار ہے ایسے کئی ہوا ہے جو ابھی اپنی عمرہ کے تیسوے سال میں نہیں پہنچے ہیں چھبیس سال ستیس سال کے یہ ہوا ہے لیکن انہوں نے بڑے پیمانے پر اپنے ادیوگ اپنے سٹارٹ اپ شروع کیے ہیں اور پردیش کے ہر کونے کے بڑے بڑے لوگوں کو وہ کئی لوگوں کو روزگار بھی دے رہے ہیں تو کہنے کے روزگار کا مددہ ایس پر نربر کرتا ہے مینیمم گورنمنٹ اور میکسیمم گورننس کا جو ایک کیونکہ نئے بہت نئے آمولچول پریورتہ نریندر موڈی کے پردان منتری بننے کے بعد ہم نے دیکھے ہیں اس میں ایک یہ واقعہ بہت مہتوپونڈ رہتا ہے کہ میکسیمم گورننس کرنے کے لیے مینیمم گورنمنٹ کا ہونا ضروری ہے یہ کتنا سٹیک نظر آتا ہے یا کتنا اس پر کھرا اترتی ہے یہ کیبنیٹ بلکل دیکھیں مینیمم گورنمنٹ اور میکسیمم گورننس اس کے لیے نریندر موڈی لگاتار بولتے رہے ہیں ان کا کہنے کا آشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی پردیش کی کسی بھی پردیش کی جنتہ یا دیش کی جنتہ اپنے جڑے یا ان سے جڑے مددوں کے اوپر جب کوئی بات آتی ہے تو ان کو کسی بھی بیباغ سے یا کسی بھی طرح کی جو سمسیہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے جیسے ہم نے ابھی تھوڑے در پہلے بات کی تھی لوگ سیوہ جو گارنٹی ہے لوگ سیوہ گارنٹی کا جو بیباغ ہے وہ مکہ منترین نے اپنے پاس رکھایا آشیش اور اسی کو لے کے ہم نے یہ چرچہ کی تھی کہ لوگ سیوہ گارنٹی ادینیم مدد پردیش سرکار نے بنایا ہے جس میں اپنے پردیش کے جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے یہ گارنٹی دی ہے کہ آپ سے جڑی ہوئی کوئی بھی سمسیہ ہو سرکار سے جڑے آپ کے کوئی بھی کام ہو اس کے لئے سرکار نے ایک سمیں سیما تیہ کر دی ہے اگر وہ سمیں سیما میں کام نہیں ہو پاتا ہے تو اس کے لئے ذمہ دار جو عدیکاری ہے ان کو پنشمنٹ کا بھی پراؤدان سرکار نے کیا ہوا ہے جس طرح سے رٹی ہے جو ہم کہتے ہیں سوچنا کا عدیکار عدینیم کیتا ہے اگر آپ جانکاری لیتے ہیں کہ آپ کے اگر کوئی سمسیہ ہے آپ نے کسی دستاویج کے لئے عویدن کیا ہے اور اس کی اگر سمسی میں اکیس دن ہے اور آپ کو اگر وہ اکیس دن میں دستاویج نہیں ملتا ہے تو آپ اس کے آگے اپیل کر کے اس کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں کہ مجھے جانکاری کیوں نہیں ملی ہے اور اس کے لئے جو بھی ذمہ دار عدیکاری ہوگا اس کو پنشمنٹ کا پراؤدان سرکار نے بھی کر کے رکھا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ اسی فارمولے کے تحت سرکار کام کر رہی ہے جس کو ہم میکسیمم گورننس اور مینیمم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں بلکل سوہبھاوک ہے اور نئی کیابنٹ کے گٹھن کے بعد ان سبھی وشیوں پر چرچہ کرنا سوہبھاوک ہو بھی جاتا ہے کیونکہ خود مکہ منتری کے پاس اتنے ویبھاگ ہیں اور الگ الگ سمیہ پر الگ الگ مورشوں پر انہوں نے خود کو ثابت کر کے دکھایا اور اسی وجہ سے اس بار ان کو ایسے ویبھاگ ملے ہیں ایسے ویبھاگ ان کو اپنے پاس رکھنے ہوئے چونکہ ایک آدھیکار ہوتا ہے مکہ منتری کا صدیر کہ مکہ منتری کون سا ویبھاگ کس کو دیتے ہیں لیکن یہاں پر کیندر کے دوارہ کیندر سرکار یا کیندر نترتو کے دوارہ ویچار ویمرش کرنے کے بعد ویبھاگوں کا بھٹوارہ ہوا ہے تو کیندر کا یہاں پر زیادہ دیکھیں فیصلہ پرحابی ہے یا مکہ منتری کی صلاح زیادہ کام آئی دیکھیں ایسا تو نشتر طور پر بلکل بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جب کبھی بھی راججے میں بھی آپ کی سرکار ہو اور کیندر میں بھی آپ کی سرکار ہوتی ہے تو کسی بھی راججے کا جو مکہ منتری ہوتا ہے وہ کیندر نترتو سے یہ صلاح لینے لیے ضرور جاتا ہے کہ ہم اب پردیش میں آئے ہیں خاص طور سے تب جب مکہ منتری جو ہے وہ نئے نیوکت ہوئے ہو جب منتری منڈل میں کئی نئے چہروں کو جگہ دی گئی ہو تو ایسی استیتی میں جو ویباغوں کا بٹوارہ ہوتا ہے کیونکہ کیندر سے ہمیشہ سے کسی بھی راججے کا کوئی اگر پرتی نیدی جاتا ہے تو کیندر میں جو کام چل رہا ہوتا ہے خاص طور سے تب جب کیندر میں دس سال سے آپ کی سرکار ہو تو ایسے میں آشش وہاں سے یہ مارک درشن لینا یا آگے کیندر کے یجناؤں کو کس طریقے سے لاغو ہونا جب منتری منڈل کا بٹوارہ ہو چکا ہے جس میں راکے سنگھ کو پی ڈی وڈی بیباغ ملا ہے حالانکہ جو پیقشا کر رہے تھے وہ نہیں ملا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جوالپور کو منتری ملنے کے بعد میں اب جو ہے بھاچپا کے تمام کھیموں میں جو خوشی کی لہر ہے کیونکہ راکے سنگھ ورشتھ نیتا ہے چار بار کے سانسا جوالپور سے رہے ہیں اور اس بار پہلی بار ویدھائک کا چناؤ لڑا اور چناؤ جیتنے کے بعد میں انہیں کیبینیٹ منتری بنایا ہے وہیں اگر جوالپور مہاکوشل کی بات کریں تو مہاکوشل میں ٹوٹل چار منتری ہیں اور سبھی کو اس بات کی خوشی ہے کہ اس بار کم سے کم مہاکوشل کی اوپیکشا نہیں ہوئی اور لمبے سمائے سے جو اوپیکشا کا دنش جھیل رہا تھا مہاکوشل وہ کہیں نہ کہیں اب لوگوں کی شکایت دور ہو گئی ہے بھاچپا کے ساتھ ساتھ آم جنتا کو بھی امید ہے کہ اب جو ہے پردیش کے ساتھ ساتھ مہاکوشل کا بھی وکاس ہوگا جوالپور کا بھی وکاس ہوگا اور راکیش سنگھ جو ہمیشہ سے وکاس کے لیے تمام طرح کے پریاس کرتے رہے ہیں جبلپور میں کئی بڑی سوگاتیں ان کی وجہ سے ملی ہیں تو امید ہے کہ اس بار اب جو ہے کیبنیٹ منتری بننے کے بعد جبلپور کے وکاس کو پنکھ ملیں گے بھاچپا میں خوشی ہے اور جاہر سی بات ہے کہ لوگ اپنے اس طرح پر جو بھاچپا کے کارے کرتا ہیں پدادی کاری ہیں وہ اس بات کی خوشی بھی منا رہے ہیں بلکل اور انفرسٹرکچر چونکہ صدرڑ کرنے سے بہتر ہوگا وکاس کا جو راستہ ہے وہ اور تیزی سے کھلے گا تو پی ڈی 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 جیسا مہتوپورن ویبھاگ اب اگر کہیں جبلپور کے حصے آیا جبلپور سے راکیش سنگھ آتے ہیں ان کے حصے آیا تو نشیط روپ سے اس کا سیدھا لاب یہاں کے لوگوں کو بھی ملے گا اب بلکل سیدھا لاب ملے گا اور جبلپور میں جیسا کی مدیپردیش کا سب سے بڑا فلائی اوور بن رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ائرپورٹ کا ایکسٹینشن چل رہا ہے جبلپور میں تین اور فلائی اوور پرستاویت ہیں تو کہیں نہ کہیں جو شکایت رہی ہے کہ سمائے پر انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ نہیں ملتا ہے یا یوجنا نہیں بن پاتی پرستاو پاس نہیں ہو پاتا ہے تو کئی بار منتری کی منجوری نہیں مل پاتی سرکار سے منجوری نہیں ملتی مکتہ سے مانگ کو سنا جائے گا شہر کے وقاس کے ساتھ اور چونکہ پی ڈبلو ڈی بہت مہتوپونڈ ویبھاگ ہوتا ہے سرکار کا تو صرف نہ صرف انفرسٹرکچر بلکہ تمام طرح کے جو وقاس کے کارے ہیں شہر کے وقاس کے لیے شکچہ ہو چاہے سواست ہو ان سبھی یوجناوں کو جو بھی یوجنا بنے گی اس میں جبلپور کی مہتوپونڈ بھومکہ رہے گی اور راکے سنگھ شہر کے وقاس کے لیے آگے بڑھ کر پریاز کریں گے اور سرکار تک اپنی بات رکھیں گے جنتہ کی امیدوں پر خراہ اترنے کے لیے نہ صرف راکے سنگھ بلکہ پردیش سرکار بھی سکریے رہے گی پریاز کرے گی کیندر سرکار لگتار صحیح کرتی رہی ہے پردیش سرکار شیوراج سرکار میں بھی کافی کچھ سوگاتیں ملی ہیں لیکن اب جو ہے امیدیں بھی بڑھ جاتی ہیں اور کہیں نہ کہیں امیدیں بڑھنے کے ساتھ یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ راکے سنگھ کے رہتے ہوئے شہر کے وقاس کو نئی دشاں ملے گی رنگ روڈ پرستاوت ہے جو ایک سو آٹھ کلومیٹر کی رنگ روڈ ہے اور اس کا پرستاو بنا ہوا ہے اور پاس بھی ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اس کا کام شروع نہیں ہوا تو امید ہے کہ اس کارے کالم ہے وہ کام بھی شروع ہو جائے گا میں اس بارے میں اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر سمجھنا چاہوں گا صدیر ہمارے ایڈیٹر لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیر آپ سے ایک بات اور سمجھنا چاہوں گا جیسا پاون کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی 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 وی بھاگ جیسا مہتوپورن بھاگ راکیش سنگھ کے حصے آیا اور یہاں پر جبل پور میں جو جنائے پرستاویت ہیں جو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں اب تیزی آئے گی آپ اس سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں کیا اس بات میں چونکہ کئی بار ایسی چرچہ ہوتی ہے کہ ہمارے کشتر سے اگر منتری گیا ہے تو اس کا سیدھا لاب وہاں پر ملے گا پوری پردیش کے لئے منتری کام کرتا ہے یہ پرٹیکولر کی ایک جگہ سے اگر کوئی منتری آ رہا ہے تو اس ویبھاگ کا کام اس کشتر میں زیادہ تیزی سے ہوگا کتنا اتفاق رکھتے ہیں اس بات سے آپ دیان رکھنے ہوگی کہ جب سڑکوں کا وکاس ہوتا ہے تو شہری شیطروں کے جو سڑکے ہوتی ہیں جی گرامنٹ شیطروں کے جو سڑکے ہوتی ہیں یا پھر نگر نگم کی سیما کے باہر کے جو سڑکے ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری الگ الگ ویبھاگوں کے پاس ہوتی ہے چاہے وہ فلائی وار کی بات کرے یا رنگ روڑ کی ہم بات کرے تو کہیں نہ کہیں پی ڈی پارٹمنٹ نگری پرشاسن ویباگ کو ان دونوں ویباگوں کو مل کر یہ کام کرنا ہوتا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھی سڑک پی ڈی بلو ڈی بنا کر چھوڑ دے اور اس کے بعد آدھی سڑک نگری نکائے یا جو نگری پرشاسن بنایں تو کہنے کہ اگر ہم انفراشٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی سارے جو ویباگ ہوتے وہ ملجول کر کام کرتے وہ بڑھ کے بناتے ہیں ویباگوں کے افسر اس کا نقشہ تیار کرتے ہیں اور وہ نقشہ دھراتل پر اتارنا ایک بڑی ذمہ داری سرکار کی ہوتی ہے پرشاسن کے ساتھ سامنجر سے بٹھا کر سمیں اجازت نہیں دے رہا بہت بہت شکریہ آپ